محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ آپ کی سفلتہ شور مچا دے دوستو یہ بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی مگر اس بات کو لاغو کرنے والے کچھ ہی چھنندہ لوگوں جو ودیارتی کیسی انیہ ودیارتی اتوہ سہپاٹی کے ٹاپ کرنے پر یہ حصورتے ہیں کہ انہوں نے سفلتہ رات و رات حاصل کر لی ہے یا پھر اس کی اچھی قسمت کی وجہ سے اسے یہاں مقام اسے یہاں سفلتہ حاصل ہوئی ہے تو یہاں سوچنا بالکل غلط ہے یہاں سوچ آج ہی تیاغ دو اس کا یہاں سوچنا سراسر غلط ہے کیونکہ سفلتہ کسی کو بھی ایک آئے کے گھٹکے میں نہیں ملتی سفلتہ پرابطی کے لیے تو لگاتار پریاض کرتے رہتے ہیں لگاتار پریاض کرنے کے عوشتہ رہتی ہے اور لگاتار پریاض کرتے رہنے سے ہی ایک دن سفلتہ اسے ضرور ملتی ہے سفلتہ انہی کو ملتی ہے جن کے زیون میں ایک لکش نردار ہوتا ہے وہ اپنے لکش کے پرتی ماندار ہوتے ہیں اور اپنے سپنوں اپنے لکش کو حاصل کرنے کے لیے سچا درن سمکلپ لیتے ہیں اور اس کے لیے وہ لگاتار پریاض کرتے رہتے ہیں وہیں سوامی ویوے کا ننگد چونکہ ایک مہان بیچارت تھے انہوں نے بھی اپنے ایک مہان بیچار میں یہاں کہا ہے اپنے جیون کا ایک لکش نردارت کرو سبھی دوسرے بیچاروں کو اپنے دیماغ سے نکال دو یہی سفلتہ کی پونجی ہے اس لیے سبھی چھاتروں کو اپنے جیون میں ایک لکش کا نردارن کرنا چاہیے اور اپنی پڑھائی کے پرتیب انبیر رہنا چاہیے تب ہی وہ اپنے جیون میں سفلتہ حاصل کر پائیں گے وہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اور صرف پرکشا کے سمیں پڑھتے ہیں جو پوری سال موج مستی میں لگے رہتے ہیں اپنے دوستوں کے بیچ کھیل کود میں بھی جیلے رہتے ہیں سمائے برباد کرتے رہتے ہیں ایسے چھاتروں کے پاس تو ہونے کی سمجھوں نہ رہتی ہے لیکن کچھ خاص فلتہ حاصل نہیں کر پاتے وہیں دوسری طرف جو سال بھر محنت کرتے ہیں وہ چھاتر لگن اور ایمانداری سے پڑھائے کرتے ہیں وہ کلاس ٹاپ کر جاتے ہیں دوستو جن چھاتروں کو پڑھائے کرنے سے ڈر لگتا ہے تو یہاں سوچتے ہیں کہ وہ فیل ہو جائیں گے اور اس لئے محنت نہیں کرتے تو ان کا ایسا سوچنا بلکل غلط ہے کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پریاس کرنے سے زیادہ مہتکون ہے خود پر وشواس کرنا اور وشواس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں سفلتہ ضرور ملے گی اس کے لئے سبھی چھاتروں کو ایک گھے بنانا چاہیے اور اپنے اس گھے کے بل پر اسے پانے کے لئے بینہ رکے تب تک پریاس کرنا چاہیے جب تک سفلتہ آپ کی قدموں میں نہ ہو فیلحال میں یہی کہنا چاہوں گا سفلتہ پانے کے لئے ہمیں پہلے وشواس کرنا ہوگا کہ یہاں ہم سب کر سکتے ہیں اور اگر جس دن ہم خود پر وشواس کرنے لگ گئے دوستو اس دن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سفلتہ ہمارے قدموں میں ہوگی اس لئے آج سے ابھی سے ایک ٹوپر کی طرح ایک اچھے یدھا کی طرح کیول اور کیول یدھ لڑنے پر وچار کرو تاکہ ہم اور آپ مل کر ایک سفلتہ کو پرابط کر سکے تو دوستو لگ جائیے اپنے لکش کے پرتی ایماندار ہو جائیے اپنے لکش کے پرتی اب یہ بہانے چھوڑ دو کہ آج میرا نیٹ نہیں کھل لہا تھا تو میں پڑھائی نہیں کر پایا آج میں اس لئے پڑھائی نہیں کر پایا تو کیونکہ میں وہاں گیا تھا یہاں گیا تھا یہ بہانے بازی چھوڑ دو آج ہی ابھی بھی آپ لوگ سب جو ہے اپنے اپنے کارے میں پوری ایمانداری سے لگ جاؤ تب ہی سفلتہ پاپ آؤ گے ورنہ آپ یوں ہی ایک سفلتہ بھیکٹی بن کر اس دھرتی پر ایک کیلے کی طرح رہنگتے رہ جاؤ گے چاہتے ہو ایسی زندگی نہیں چاہتے ہو تو اٹھو جاؤ اور تب تک مت رکو جب تک کی اپنے لکش کی پرابطی نہ کر لو جب تک کی اپنے لکش کی لکش کی موسیقی